اسلام علیکم میں ہوں محمد فرحان اور یہ ہے آپ کا اپنا چینل کوکویت فرحان امید کر دا ہوں آپ سب ٹھک ٹھاک ہوں گے آج کی جو ہماری ریسپ یہ وہ ہے مٹر پلاؤ بہت ہی مزید کی ریسپ یہ آسان ریسپ یہ جلدی تیار ہو جاتی ہے سیدھا چلتے ہم ریسپی کی طرف ریسپی کی طرف جانے سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے چلے جی شروع کرتا ہے ریسپی بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے جی میں نے لے ریا تھا ایک عدد پتیلہ پتیلے میں میں نے جو ڈالے تھے دو بڑے چمچ بھر کر گھی کے گھی کو جی اچھے دریقے سے ہم کر لیں گے اس میں گرم گرم کرنے کے بعد اس میں شامل کر دیں گے پیاس پیاس میں میں نے تقریباً دو درمیانے سے اس کی پیاس لیتا ان کو بارک کاٹ لیا تھا پیاس کو جو تب تک فرائی کریں گے جب تک یہ ہلکا سا اپنے کلر چینج کر دیں اس کو زیادہ براؤن نہیں کرنا اگر زیادہ براؤن کروں گے تو پھر جو چاول جو ہمارے براؤنش کلر کے بنیں گے اچھا جی دیکھیں جو پیاس کا کلر ہلکا سا چینج ہو تو میں نے شامل کر دیا اس میں زیرہ زیرہ ہیں تقریباً میں نے ایک بڑا چمچ بھر کر ڈالا تھا ان کو بھی اچھے سے فرائی کر دیں گے زیرے اور پیاس کو اکٹھے دیکھیں جو پیاس کا کلر جو میں نے زیادہ اس میں براؤن نہیں کیا اس کو وائٹ ہی رکھا ہے اب جو میں اس میں شامل کر دوں گا مٹر مٹر جو یہاں میں نے تقریباً دو کپ لیے تھے دو کپ نہیں بلکہ تین کپ مٹر میں نے لیے تھے اچھا مٹر کے بارے میں میں ایک آپ کو مزے کا قصہ سناتا ہوں کہ کیا ہے کہ ایک کسی خاص جو ہے میرے جانے والے نے کہا تھا کہ مٹر اور پلاؤ کھانے کا مزہ طلب ہے جب ایک چمچ میں چھے سے سات دانیں مٹر کے ہیں تو جی میں نے یہاں مٹر کی کونٹیٹر تھوڑے سی بڑھا دی تھی دو کی بجائے میں نے تین پیالی مٹر کی ڈال دی تھی مٹر کو اچھے دریقے سے مکس کرنے کے بعد اس کے اندر شامل کر دیں گے لحسین ادr СШАוח کا پیسٹ ایک چمچ جو ہے لحسین ادرہ کا پیسٹ ڈال کہ بری مرچیں ہاتھ kommبر میں نے دو درمیانے سائز کے لیے تھا لوگ چھے سےہ سادہ قصہ منٹرًا شامل کریں گے اور اس کے بعد ہم شامل کریں گے سپائیسیس میں بتاتا ہوں اس میں کون کون سے جائیں گے سپائیسیس ڈالنے سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو کینلی سبسکرائب کر لیجئے اس سے کیا ہوگا جی ہمارا ہی حوصلہ بڑھے گا اور آپ کو مزے مزے کی چیزیں دیکھنے کو ملیں گی اچھا جی سپائیسیس میں سب سے پہلے میں نے ڈالنے جی نمک نمک ہی میں ڈالنے چار چھوٹے چمچ چھوٹے چمچ جو چار میں نے نمک کے بھر کے ڈال دیا اس کے بعد اس میں ڈالوں گا پیسا ہوا دھنیا پیسا ہوا دھنیا جو میں نے یہاں دو چھوٹے چمچ بھر کر ڈال دیا تھے اور اسی طرح سے اس میں جائے گا گرم مسالہ پاورڈر یعنی پیسا ہوا گرم مسالہ وہ بھی میں نے ایک بڑا چمچ جو اس کے اندر ڈال دیا تھا ان سارے چیزوں کو اچھے طریقے سے مکس کر لیں گے اچھا جی مسالے کو اچھے طریقے سے مکس کر لیں گے اور اس کے بعد اس کے اندر ڈال دیں گے پانی پانی جو ہے تقریبا میں نے یہاں تین کپ ساڑھے تین جو گلاس ہے وہ پانی کے ڈالے تھے اس میں آپ اپنے حساب سے دیکھ لیں کہ جب مٹر اچھے طریقے سے اس میں گل جائیں پانی ڈالنے کے بعد جی اس کو بوائل آنے تک ہم پکا لیں گے کہ جی اس میں اچھا سا بوائل آجائے اور مٹر ہمارے تھوڑا سے جو ہیں سوفٹ جائے دیکھیں بوائل آئے گا تھا اس کے اندر اب جو میں اس کے اندر ڈال دوں گا میں چاول چاول جائے میں نے سیلہ چاول لیے تھے تقریبا اور اس کو میں نے دو گھنٹے بھگو کر رکھ دیا تھا چاول میں نے یہاں لیے تھے ہیں ا ihm کے قریبے طرح جائیں اور آدھہ کلو کے قریب اس ان کے مٹر تھے اچھے طریقے سے ان کو مکس کر لیں گے اور دوبارہ اچھا ساکا ہم مکس کر لیں گے اور دیکھیں جی بائل اچھا سا آئی گا تو اس کے اندر اور پانی خوشک ہونے کا ویٹ کریں گے جیسی پانی اس کا کم ہو جائے گا تو پھر ہم لگائیں گے جیس کا دم ابھی دیکھیں جی ابھی اس میں پانی موجود ہے اس کو مزید ہم پکنے دیں گے کہ پانی جو ہے بالکل اس کا خوشک ہو جائی ہے دیکھیں جی ابھی پانی اس کے اندر موجود تھا چاول دیکھیں جی ماشاءاللہ کتنا بیارہ چاول ہے ابھی اسی چاول نے جو اپنا سائز زبردست اس کا ہو ہی ہے اور یہ چاول لمبا چاول ہے کافی اچھا چاول تو میرے بات قولٹی اس کی بہت اچھی ہے اچھا جی پانی ابھی یہ خوشک ہوئی ہے تو یہ دیکھیں کچھ اس طرح کی صورتحالت اس کو لگا دیں گے دم پہلے اس کو پانچ منٹ جو ہے تیز آنچ پر پکنے دیں گے پھر اس کے بعد بلکل فلیم کر کے پندرہ منٹے بعد اس کو کھول لیں گے اور کھولنے کے بعد دیکھیں جی چاول ہمارا بلکل ریڈی ہے اس کو اچھے طریقے سے ہم کر لیں گے مکس مکس کرنے کے بعد یہ دیکھیں جی چاول بلکل کھلا کھلا بنا ہے بہت زبردست چاول اور مٹر کے ایک آنٹیٹی جیسے میں نے آپ کو کہا تھا کہ جی ایک چمج میں چھے سے ساتھ دانے آنے چاہیے تو اس طرح سے ہی کچھ استیر لک ہے ڈش آؤٹ کرنے کے بعد یہ دیکھیں جس کا فائنل لک ماشاء اللہ بہت ہی زبردست بنے تھے چاول لازمی ٹرائی کیجئے گا ویڈیو اگر پسند آئے تو لائک ضرور کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا ویڈیو کو شیئر بھی کیجئے گا نیکس فیسی بھی تک دعاوں میں یاد رکھے گا تب تک اجازہ چاہوں گا اللہ حافظ